ہنان مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا ہماری شادی ہونے والی ہے اسی بات کی تو فکر کھائے جا رہی ہے مجھے مجھے تو لگا تھا کہ تم بھی میری طرح خوش ہوگے ایسا نہیں ہے میں خوش ہوں بس بے روزگاری کی فکر ہے پریشان کر رکھا ہے اس طرح ہنان تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جوب کرتی ہوں میں شادی کے بعد بھی جوب کرتی رہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق جوب مل جائے گی آئی ماں میں سوچ رہا تھا کہ تم کتنے خواب لے کر اس گھر میں آ رہی ہوگی اگر میں تمہارے وہ خواب پورے نہ کر سکا تو تم سے نظریں کیسے ملاؤں گا تم نظر ملانے کی بات کرتا میں ہر حال میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں تم جیسی لڑکی نا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی مجھ جیسی لڑکی کوئی ملے گی بھی نہیں کیونکہ میں ایک ہی ہوں اچھا ہے باب بتاؤ کہ شادی کے بعد تم بدل تو نہیں جاؤ گی میں تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گی لیکن ہنان آپ کو بدلنا ہوگا آئی ماں میں تو پوری طرح بدل چکا ہوں جب سے تمہاری محبت میرے دل میں اتری ہے تب سے مجھ پر صرف تمہارا آکھ ہے صرف تمہارا یہ شادی کے بعد آپ کا رومینز ختم تو نہیں ہو جائے گا کیسا زوال ہے یہ ایسے رومینز جو ہے نا وہ دو طرفہ ہوتا ہے کچھ بولو میں بات میں بات کرتی ہوں کیا آئی ماں آئی ماں میری بات موسیقی 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 بھائی آج میں بہت خوش ہوں اور اس خوشی کے موقع پہ آپ کو میٹھائی کھلانا تو بنتا ہے سور کچھ نہیں کھاؤں گا میں اتھر چھتہ ویسی نہیں کھاتا اب آپ کی شعادی ہو رہی ہے آپ کو کھانی ہے میٹھائی میٹھا نہیں کھا سکتے تو ہم تمہیں نمکین چکھا دیتے ہیں دورے راجہ اب آئے تمہارے اصلی سسرالی ارے بھائی یہ کیا ہو رہے اس معصوم کو کیوں لیکی جا رہے ہیں آپ خاتون شکر بھیجیے کہ آپ کی بچی بچ گئی ونہ جس کی آپ معصومیت کی بات کر رہی ہیں یہ حقیقت میں کیا ہے پتا آپ کو یہ ڈاکو ہے ڈاکو دولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنا مو بند رکھے میرا بھائی بلکل بھی ایسا نہیں ہے ارے آپ کس کی باتیں سن رہے ہیں آپ اس کو اریسٹ کیجئے ملو بھائی افتار کرو اسے آپ پلیز ان کو نہیں لے کے جا سکتے پلیز پلیز چھوڑ دیجئے ان کو سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے سر میرا حنان کے ساتھ نے کھاؤ چکے میں حنان کے بارے میں ایک ایک بات جانتی ہے یہ بھی پتہ چل چکے کہ حنان اب صدر چکے حنان اب پہلے جیسے بلکل بھی نہیں رہا اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے مجھے وہ میرے ساتھ زندگی جینے کے خواب دیکھ رہا ہے ایسے لوگ کبھی نہیں صدرتے میں تو تمہیں پٹا بچانے جائے سر ملیز حنان نے بھی مجھے ایک دفعہ ایسے ہی کسی انسان سے بچایا تھا جس انسان نے پتہ نہیں کتنوں کی زندگیوں کو دعو پر لگا کر رکھا ہوا تھا میں حقیقت سے لا علم بلکل بھی نہیں لیکن سر وہ حنان کا ماضی تھا خدا بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیتے سر آپ کو خدا کا واسطہ دے حنان کو معاف کر دیتے بھول جائیں یہ سب باتیں پلیز ہمیں پلیز ہماری زندگی سکون سے جینے دیتے میں تو تمہارے فیوچر کے لیے سر پلیز پولیس کو آپ ہی لے کر آئے آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں ہاں یہ نا یہ میری طرف سے آپ کی اسلامی کھانا کھا کے چاہیے کھانے جانے سر جانے دیں جب اتنی اچھی بیوی ملے گی تو نوجوان بگڑیں گے نہیں بلکہ نسلیں اچھی ملیں گی ہمیں ہم دو جا رہے ہیں آپ ہی چلیں چلو بھائی چلتے ہیں اپنا کام ہو گیا میں یہ صرف تمہاری وجہ سے چھوڑا ہوں تھانکیو سامت سر بھابی یہ سب کیا ہے نہیں کچھ بھی نہیں انہیں غلط فہمی ہو گئی تھے ارے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا ہمارا ہننان ایسا بالکل بھی نہیں ہے ان سب کو غلط فہمی ہوئی ہے ہاں ہاں بس رسمیں شروع کرو اب انتظار نہیں ہو رہا چلے کتنے ہی کردار ہے زندگی کے کتنے ہی کسے راما ہر ایک چہرے پہ لکھی ہوئی ہے ایک اجنبی داستہ یہ زندگی ہے ایک ادب پر لیے جا رہی ہے کوئی امتہا ہاں نازک سی ایک ڈوری سے ہے بندھی رشتوں میں الجی ہے یہ زندگی بول کہانی اپنی زبانی ہر چہرہ ہے ایک ڈانی ا proximی ہے ڈانی ڈیر کارر ڈانی بنی میں ڈانی ڈیوک کا تک موسیقی